قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید دہشتگرد ہم نہیں بلکہ بھارتی ہیں پاکستان میں افرا تفریح پھلانے والے کوئی اور نہیں انتہا پسند موٹی سرکار ہی ہے جس نے امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشتگردی کے گھناؤنے منصوبے بنائے اور پاکستان کو دہشتگردی کی ایک ایسی دلدل میں دکیلا جس نے بیس سال تک پاکستان کو نقصان پنچایا لیکن اب وقت اور حالات بدل گئے ہیں بھارت کا گناونا چیرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے امریکی ادارے نے ہی بھارت کا کچھا چھٹا کھول دیا کیسے بھارت پاکستان میں دہشتگردی کی سرپرستی کر رہا تھا کیا اب ایف ای ٹی ایف اجلاس میں پاکستان کی جگہ بھارت بلیک لسٹ ہونے جا رہا ہے انتہائی سنسنی خیز رپورٹ منصرے عام پر آ گئی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے چور مچائے شور کا بھانڈا پھوڑ دیا گیا بھارت دوسروں پر منی لانڈرنگ کے الزمات پڑھ چڑھ کر لگاتا ہے لیکن یہ خود ہی منی لانڈرنگ میں ملوث ہے عالمی ادارے فنانشل کرائم انفورسمنٹ کی تازہ رپورٹ نے بھارت کا جھوٹ بے نکاب کر دیا فنانشل کرائم انفورسمنٹ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ منی لانڈرنگ میں بھارتی نوادرات کے اسمگلر بھی ملوث ہیں اور انڈین پریمیر لیگ آئی پی ایل میں بھی منی لانڈرنگ کا پیسہ استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے رپورٹ کے مطابق دوہزار گیارہ سے دوہزار ستانہ تک بھارتی بینکوں نے پانچ اشارہ تین ارب ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی جس کے لیے بھارتی بینکوں کی ڈومیسٹک برانچز نے فنڈ وصول کیے یا آگے بھیجوائے اور ان بینکوں کی بینوں نے ملک برانچز کو استعمال کیا گیا بھارت کے چورتالیس بینکوں کی منی لانڈرنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف اور منی لانڈرنگ کا یہ پیسہ دہشتگردی منشیات اور مالی فراڈ میں استعمال کیا گیا فنانچل کرائم انفورسمنٹ کی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ منی لانڈرنگ میں بھارتی نوادرات کے سمگلر بھی ملوث تھے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ مشتبہ سرگرمیوں کی ریپورٹ امریکی بینکوں نے فنانچل کرائم انفورسمنٹ میں جمع کروا دی ہے جس کے بعد اسی ریپورٹ کی منعہ پر بھارت کے خلاف ایف ایٹی ایف میں مقدمہ چلایا جائے گا در حقیقت موڈی جس انتہا پسند پالسی کی طرف گامزن ہے اس میں یقینی طور پر بھارت دیوالیا ہو جائے گا کیونکہ انتہا پسندی کے ساتھ کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا موڈی نے بینکوں کے ذریعے جو منی لانڈرنگ شروع کی اس پیسے کا اصل مقصد صرف اور صرف بیرون ملک اپنے دہشتگردی کے نیٹورک ہی چلانا تھا کلبشن یادیو ایک جیٹی جاگتی مثال ہے کسی بھی ملک میں دہشتگردی نیٹورک چلانے کے لیے بلیک منی کا ہی استعمال کیا جاتا ہے ایف اے ٹی ایف میں اب یہ بات بالکل واضح ہو چکی کہ بھارت بلیک منی کے نیٹورک سے تمام ملکوں میں دہشتگردی کے نیٹورک چلاتا تھا کینیڈا میں چند ماہ قبل ایک ایسے نیٹورک کا انکشاف ہوا تھا جو بھارتی ایجنسیوں کے زیر سایہ کام کرتا تھا اور کینیڈا میں مسلمان مخالف سرگرمیوں کو ہوا دیتا تھا تاکہ اسلام مخالف نفرت پوری دنیا میں پھیلائی جا سکے دفاعی تزیہ کاروں کا کہنا ہے امریکی ادارے کی رپورٹ کے بعد یہ واضح امکان ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں بھارت کو بہ آسانی بلیک لسٹ کروایا جا سکے گا جس کے بعد بھارت کو غیر معمولی پبندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو یقینی طور پر بھارتی معیشت کی کمر توڑ دے گی دو سو چوالیس بھارتی بینک منی لانڈرنگ میں ملوث پائے گئے جن میں پنجاب، نیشنل بینک، کوٹک مہاندرہ، ایچ ڈی ایف سی، کنارہ بینک، انڈس لینڈ بینک، بینک آف پروڈا شامل ہیں عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی بینکوں میں بتیس سو ایک غیر قانونی ٹرانزیکشن کے ذریعے ایک ارب ترپن کروڑ ڈالرز منی لانڈرنگ کی گئی اتنی زیادہ رقم کہا گئی اور کس نے کس مقصد کے لیے استعمال کی اہم سوالات اٹھ گئے ہیں رپورٹ میں کہا گیا کہ منی لانڈرنگ کا یہ پیسہ دہشتگردی منشیات اور مالی فراڈ میں استعمال کیا گیا رپورٹ کے مطابق انڈین پریمیر لیگ میں بھی منی لانڈرنگ کا پیسہ استعمال ہوا اقوام متحدہ کی حالیہ رپورٹ میں کرالہ اور اسام میں دہشتگرد گروہوں کی مجودگی کی نشاندہی کی جا چکی ہے بھارتی ریٹائر میجر گورو آریا پاکستان میں دہشتگردی کے لیے رقم کی ترسیل کا انکشاف اور گرفتار جاسوس گلبشن یادیو پاکستان میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا اطراف کر چکا ہے سب سے زیادہ منی لانڈرنگ بھارت کے ایچ ڈی ایف سی بینک سے ہوئی ایچ ڈی ایف سی بینک سے 327 ملین ڈالرز بھیجے گئے ہیں آئے روز کسی نہ کسی وجہ سے موضوع بیعث بننے والے بھارتی وزیر آزم کو ایک بار پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اقوام مدہدہ کی اسمبلی سے خطاب کے موقع پر بڑی تعداد میں پاکستانی اور کشمیری شہریوں نے اقوام مدہدہ کے دفتر کے باہر ایک اتجاجی ریلی نکالی مظاہرین نے بھارت مخالف اور کشمیری عوام کے حق میں بینرز بھی اٹھائے رکھے تھے مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ کشمیری عوام کو ان کا حق کے خود ارادیت دلوانے تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے بھارتی وزیر آزم کا خطاب شروع ہوتے ہی مظاہرین نے قاتل موڈی اور ہٹلر موڈی کے فلک شگاف نالے لگائے مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت اقوام متحدہ کی جانب سے کشمیریوں کے حق میں منظور کی گئی قرار دادوں کو پاؤں تلے رونتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و جبر کی بدترین داستان رکم کر رہا ہے مظاہرین نے اقوام متحدہ سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی پربریت اور دہشت گردانہ کاروائیوں کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا دوسری طرف دوستو موڈی حکومت کی معیشت دشمن فیصلوں کے اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں بینل اقوامی کمپنیوں نے بھارت سے سرمایہ نکالنا شروع کر دیا ہے بینل اقوامی خبرسان ایجنسی کے مطابق بھارت میں جپانی کمپنی ٹیوٹا امریکہ کی جنرل موٹرز کے بعد مشہور موٹر سائیکل کمپنی ہارلے ڈیوٹسن نے بھی بھارت میں اپنے کاروبار کو سمیٹنا شروع کر دیا ہے چند ہفتے قبل ٹیوٹا موٹرز کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا تھا کہ انڈیا میں ٹیکسوں کی پالسیوں کی وجہ سے کمپنی اپنے کاروبار کو برقرار رکھنے سے کاثر ہیں ٹیوٹا کے بعد ہارلے ڈیوٹسن کی جانب سے بھی ایسا ہی بیان سامنے آیا ہے برطانوی خبرسان ادارے کے مطابق اگرچہ بھارتی منڈی بہت ساری ترقی بزیر معیشتوں کی نسبت سستی ہے لیکن انڈیا کی جانب سے ٹیکسوں میں اضافے کے باعث یہ مارکٹ غیر ملکی کمپنیوں کے لیے ایک مشکل مارکٹ بنتی جا رہی ہے امریکی کمپنی جنرل موٹرز نے بھی دوہزار ستانہ میں بھارت سے سرمایہ کاری نکال لی تھی جبکہ فورڈ نے گزشتہ برس اپنا زیادہ تر سرمایہ انڈیا کی بڑی کار ساز کمپنی مہندرہ اینڈ مہندرہ کے ساتھ مشترکہ سرمایہ کاری میں لگا دیا تھا ہارلے ڈیوٹسن نے دوہزار کیارہ میں بھارت میں اپنا پروڈکشن یونٹ کائن کیا تھا اور ہارلے ڈیوٹسن کے لیے بھارتی منڈی میں جپانی ہونڈا اور مقامی موٹر سائیکل کمپنی ہیرو نے کافی مشکلات کھڑی گی تہم اس یونٹ کے بند ہونے سے لاکھوں افراد کے روزگار ختم ہونے اور پچھتر میلین ڈالر کی سرمایہ کاری نکلنے کا خطرہ واضح طور پر موجود ہے دوستو دفاعی تذیعہ کاروں کا کہنا ہے امریکی ادارے کی رپورٹ کے بعد یہ واضح امکان ہے کہ ف ای ٹی ایف کے اجلاس میں بھارت کو بہ آسانی بلیک لسٹ کروایا جا سکے گا جس کے بعد بھارت کو غیر معمولی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو یقینی طور پر بھارتی معیشت کی کمر توڑ دیں گی ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے